السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ظل حج کا مہینہ ہے اور بہت سارے مسلمان فرزہ حج کی ادائیگی کے لیے حرم کی طرف رواں دواں ہیں اور آپ کو معلوم ہے جب ہم حج کی ادائیگی کے لیے عمرہ کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں تو احرام پہنتے ہیں اور احرام میں کچھ پابندیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہیں مرد حضرات سے لے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے سر کو نہیں ڈھک سکتے پرفیومس نہیں لگا سکتے اپنے ناخونوں کو نہیں کار سکتے بال نہیں کار سکتے کلوز چوز نہیں پہن سکتے دو پٹی والے چپل پہنتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ پابندیاں کیوں رکھی دیکھیں فرزہ حج کی ادائیگی کے لیے ہم جاتے ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالی سے اظہار محبت کرتے ہیں اور یہ اظہار محبت کا ایک بہترین انداز ہے کہ انسان اپنی ایسی حالت بنا لے کہ ایسا لگے کہ گویا وہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں اتنا زیادہ کھو چکا ہے کہ اسے اپنی ذات کی بھی کوئی فکر نہیں ابھی تو پھر بھی ہم بہت زیادہ کمفرٹیبل جرنیز کرتے ہیں سفر کرتے ہیں آپ اندازہ لگائیے جب لوگ دور دراز سے آتے ہوں گے اونٹوں پہ یا گھونوں پہ یا پیدل ہی اور تو ان کا کیا حل ہو جاتا ہوگا بال بکھرے ہوئے ہیں گردالود ہیں اور احرام جو ہے وہ بھی گندہ ہو چکا ہے اور جناب نیلز کو ہیں آپ کے ناخن بڑھ چکے ہیں لیکن زبان پہ ایک ہی بات ہوتی ہے لبیک اللہمہ لبیک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یا اللہ میں آپ کے بلانے کے اوپر حاضر ہوں تو وہ ایک دیوانگی کی کیفیت ہے کہ جو ایک مومن دکھاتا ہے احرام میں آکے اللہ تبارک و تعالی سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور احرام کی حالت میں جو سلوگن ہے جو چیز ہمیں بار بار اٹھتے بیٹھتے بولنے کا کہا گیا وہ تلبیہ ہے لبیک اللہمہ لبیک لبیک لا شریک علکہ لبیک تو یہ بات حاجیوں کے لئے بڑی ضروری ہے کہ وہ اس بات کے اوپر غور کریں اور اس کے مفہوم کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ لبیک جو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کی روحانیت کیا ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالی سے کس بات کا اظہار کر رہے ہیں دیکھیں لبیک کا مطلب تو ہے کہ میں حاضر ہوں یا اللہ تو نے مجھے بلایا اور میں نے اپنی ساری ایکٹیوٹیز کو اپنی ساری مصروفیات کو ترک کیا اور میں تیری مقارکہ اوپر حاضر ہوں میرے لئے کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی میرے لئے کوئی دنیا کا کام اتنا اہم نہیں جتنا آپ کی فرما برداری میرے لئے اہمیت رکھتی ہے کسی کی ناراضگی اور خوش ہونے ہیں ناراضگی کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا سب سے پہلے میرے لئے آپ کی خوشنودی ہے تو اس لئے میں ساری چیزوں کو ترک کر کے آپ کی رضا کے لئے آ رہا ہوں تو لبیک اس جذبے سے کہنا چاہئے لبیک کہنے کے بعد ہم اس میں کہتے ہیں لا شریک لکل بی کہ آپ کا کوئی شریک نہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کو جو جملہ سب سے زیادہ پسند ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے لا الہ الا اللہ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے اس سے زیادہ اچھی بات کوئی نہیں ہوتی اور ایک حاجی اپنے احرام کی حالت میں مستقل کہتا ہے لبیک لاشریک لک میں حاضر ہوں اور آپ کے سوا کوئی بندگی کے لائف نہیں ہے آپ اکیلے ہیں اور آپ کے تو آس پاس بھی کوئی نہیں جب اللہ تعالیٰ کی تعریف حاجی اس الفاظ میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا قرب خاص اسے حاصل ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم تلبیہ میں کہتے ہیں ان الحمدہ حمد کا مطلب تعریف ہے مطلب ہی کہ یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں تو ہی تمام تعریفوں کا آپ کو سوٹ کرتی ہیں چاہے تعریف ڈائریکلی ہو یا انڈائریکلی وہ تعریف اللہ تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے مثلاً اگر آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے بھی کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو وہ دراصل اللہ ہی کی تعریف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے اسے وہ کالیٹی دی ہوتی ہے مخلوق کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا لیا ہوا ہے تو گویا ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ تو تعریف کے لائق ہے اور ہم تیری تعریف کرتے ہیں اس بات پہ کہ تُو نے ہمیں بے تہاشا نعمتوں سے نوازان کہتے ہیں وَنْنِعْمَتَا یعنی ہم اس بات کا اخراج کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تیری نعمتیں بے شمار ہیں اوپر سے نیچے تک اگر ہم اپنے جسم میں ہی کاؤن کرتے بیٹھے تو ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے جو قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا تم اگر شمار کرتے بیٹھو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے تو ہم اس بات کو اکنالج کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تُو نے ہمیں بے تہاشا نعمتوں سے نوازان سب سے بڑی نعمت تو یہ کہ تُو نے ہمیں ایمان عطا کیا پھر تیری نعمت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی بنایا کہ جس کی تمنہ تو انبیان کی ہے پھر آپ کی اتنی بڑی نعمت کہ آپ نے اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا کی آپ نے ہمیں جسمانی طور پر صحت مند بنایا پھر آپ نے ہمیں بہت سا رزق عطا فرمایا پھر ہمیں آرے سفر کو کمفرٹیبل بنایا تو اگر آپ سوچیں تو کون کون سی نعمت ہے کہ جس کا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر عطا کرنا چاہئے تو اس تلبیہ کے پڑھتے ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو ملہوز خاطر رکھیں جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اوالنعمتہ کہ یا اللہ ہم سب سے پاؤں تک تیری نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں والملک یعنی یا اللہ حکومت بھی تیرے لیے ہے عارضی طور پر حکمرانی ہے لوگوں کو مل جاتی ہیں لیکن اصل حکمران اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے ہر چیز تیرے ماتحت ہے آسمان اور زمین پر تیری حکمرانی چھائی ہوئی ہے اس بات کو ذہن میں رکھیں جو آیت القرصی میں اللہ نے کہا وَسِعَ قُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمرانی اس کی اپتھارٹی چھائی ہوئی ہے آسمان اور زمین میں کچھ نہیں ہو سکتا یا اللہ نہ آسمان میں نہ زمین میں جب تک کہ آپ کا فیصلہ نہ ہو جائے اور آپ کی پرمیشن اور آپ کی ازن حاصل نہ ہو جائے تو ان جذبات کے ساتھ ان معانی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ کلمات ادا کیے جائیں اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيْكَ لَقْ پھر ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ان تمام چیزوں میں بھی آپ کا کوئی شریک نہیں تعریف میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے حکومت میں آپ کا کوئی شریک نہیں ہے ان نعمتوں کو جو آپ نے کائنات میں اپنی مخلوقات کو دی ہیں آپ کا کوئی شریک نہیں پھر اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کو ہم پروکلین کرتے ہیں اور حاجیوں کو چاہیے کہ جب وہ یہ کلمات ادا کریں ان معانی کو بھی ملوطے خاطر رکھیں اور مرض حضرات کو یہ لاؤکلی کہنا چاہیے اونچی آواز میں کہنا چاہیے بعض لوگ اس کو لاؤکلی کہنے میں بھی شرماتے ہیں یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اس کو اونچا نہ کیا جائے اور وہ اپنے ہی مند میں یہ الفاظ جو ہیں وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہیں بلکہ انہیں کوئی لاؤکلی کہنا چاہیے ترمیزی کی ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاجی تلبیہ کہتا ہے تو صرف وہ نہیں کہتا بلکہ اس کے دائیں طرف بائیں طرف اس کے سامنے اور اس کے پیچھے تاہت نگاہ مشرق و مغرب تک جتنی مخلوقات ہیں جو حجر اور جو شجر ہیں وہ سب بھی تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ تلبیہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور جب ہم زور سے تلبیہ رہے کریں گے تو ہم گویا گواہ بنا رہے ہیں مکہ کی وادیوں کو مکہ کی سنگریسوں کو مکہ کی چٹانوں اور پہاڑوں کو اس بات کے کہ ہم اس حرم میں آئے اور ہم نے اللہ تبارکہ و تعالی کے گھر کی زیارت کی اور اپنی حاضری پیش کی ہے تو تلبیہ ایک ایسا جملہ ہے کچھ ایسے الفاظ ہیں جو اللہ تبارکہ و تعالی سے اظہار محبت کے ہیں اور ہمیں انتہائی قرب عطا کرتے ہیں ہمیں اس کے مفاہین کو سمجھتے ہوئے اس کو عطا کرنا چاہئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين